جنہوں نے منتقب وزیراعظم کو گرفتار کر کے ایک ناجائز فوجی حکومت کی راہ ہموار کی غیر قانونی حکم کی تعمیل کر کے وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ثابت ہوئے جتنا کہ حکم دینے والے میرے بھائیوں اور بہنوں انہی لوگوں نے محب وطن اکبر بکٹی کو شہید کیا انہی لوگوں کو محترمہ بنزی پٹو نے اپنی شہادت سے قبل لکھے گئے خط میں اپنی موت کا ذمہ دار تھرائیا انہی لوگوں نے بلوچستان اور سندھ میں ہمارے فضائی اٹھے غیروں کے ہاتھوں میں گروی رکھے آپ جانتے ہیں جہاں سے ڈرون اڑتے تھے انہی لوگوں نے بارہ مئی کراچی اور لال مسجد اسلام آباد جیسے قتل عام کروائے ہمارے غیرمند بلوچ بھائیوں اور بہنوں کی محرومیوں کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں ان واقعہ سے جہاں آپ نے دکھ اور پریشانیاں اٹھائیں وہاں مٹھی بھر لوگوں نے بے شمار فائدے اٹھائیں پرویز مشرف کے ذاتی اکانٹوں میں عرب و اپیہ کیش پڑا ہوا ہے اس کے ثبوت بھی موجود ہیں لیکن نیب یا عمران خان کسی میں جرد نہیں کہ کوئی کاروائی عمل میں لائی جا سکے اسی طرح ہماری منتخب حکومت کے خلاف ساسوں کا جال بھننے کے لیے دھروانے دھرنے کروائے انتخابات میں دھانتلی کروائی اور ایک نا اہل شخص کو ملک پر مسلط کرنے کا فیصلہ بھی فوج کے ادارے کا نہیں تھا یہ فیصلہ فوج کا نہیں تھا بلکہ چند کرداروں کا تھا اس لیے تو میں اُن کرداروں کا نام لیتا ہوں تاکہ تباہی اُبربادی کے الزام کے چھینٹے میری فوج کے جوانوں اور افسروں کی وردی پڑھنا پڑھیں آج تمام سوالوں کے جواب فوج کو نہیں جنرل کمر جعوید باجوا کو دینے ہیں جنرل فیض حمید کو دینے ہیں جنرل باجوا صاحب آپ کو دوہزار اٹھارہ الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دانتی اور عوام کے بینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے جنرل باجوا صاحب آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ریڈنگ کا حساب دینا ہے اور جنرل باجوا صاحب آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی بینڈیٹ کے خلاف وزیراعظم بنانے کا حساب دینا ہے آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی غربت اور فاقہ کشی کی طرف دکھیلنے کا بھی حساب دینا ہے جنرل فیض صاحب آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لئے دباؤ ڈالا کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کوٹ کا چیف جسس بنوا دینے کی پیشکش کی کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی وہ کونسی دو سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا بتائیے آپ نے کہا تھا کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا کیوں آپ نے اپنے حلف کے خلاف بردی کی کیوں ڈفائی کیا اپنے اپنے حلف کو آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف وردی کی کیا فیضاباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارڈ شیٹ نہیں کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کاربائی کا حکم نہیں دیا اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹنین جنرل ترقی ہوئی بلکہ آپ کو آئیس آئی کے سربراہ کا عظیم الشان منصبی اتا ہوا جبکہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر سانی کے درخواست سن نہ سکے واہ واہ کیا کیا آپ نے جنرل فیض یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے ایک آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مسائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں عمران خان صاحب آپ تو سیاست کے مدان میں نابالغ ہو بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے ہمارا مقابلہ لانے والوں کے ساتھ ہے لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بج جاؤ گے ساکر عمر سہار کا اے نہ رو نہ تمہیں بچا سکے گا اور نہ علیمہ خان کو تم جس کے پیچھے چاہے چھپو فورنگ فنڈنگ کیس میں تمہاری بدنوانی نہ صرف کھل کے رہے گی بلکہ تمہیں جیل بھیجے گی تمہیں چینی آٹے اور ادویات کی قیمتوں میں عوام اضافے سے عوام کو پہنچنے والے نقصان کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا تمہیں زمان پاک میں کروڑوں روپے کی نئی تعمیر کی لاغت کا حساب دینا ہوگا تمہیں بنی غالہ کی بنی ٹریل دینی ہوگی دوسروں پر کیچھڑ اچھاننا تمہیں احساب سے نہیں بچا سکے گا عمران خان یہ ٹی وی پر پڑھ کے مارنا اور دھمکیاں دینا تمہیں نہیں بچا سکے گا تم اور تمہارے ہر کرپ سادھی کو حساب دینا پڑے گا لوجستان کے بہنوں اور بھائیوں میں آج تین پیغامات دینا چاہوں گا پہلا فوج کے جوانوں اور افسروں کے نام یہ آپ کا اپنا ملک ہے میرے فوجی بھائیوں جس کے لیے آپ جان دینے سے بھی درگ نہیں کرتے آپ نے جہاں آپ نے جہاں اس کی حفاظت کا حلف اٹھایا ہے وہاں اتنا ہی اہم اس کے آئین کی تابداری کا حلف ہے جہاں آئین شکنی اور قانون شکنی شروع ہو جاتی ہے وہاں ظلم کا دور شروع ہو جاتا ہے جب آپ کسی فرد وائد یا مفاد پرس ٹولے کے لیے آئین توڑنے کے مرتقب ہوتے ہیں وہاں آپ خود اپنی قوم کو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کو آئین شکنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہوتے ہیں آپ نے حلف کی پاسداری کیجئے خود کو متنازہ ہونے سے بچائیے دوسرا میرا پیغام میرے پاکستان کے سیول سرویس کے نام ہے زمانہ بدل رہا ہے کسی کے لیے قانون یا آئین توڑ کر بچ نکلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے افسران نے چند لوگوں کے غیر قانونی روئیوں پر احتجاج کر کے نہ صرف ان کی عزائم پورے نہیں ہونے دیے بلکہ اپنے لیے عزت بھی کمائی سندھ کے پولیس افسر صاحبان میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ کو بلا خوف اپنی ذمہ داریاں قانون کے مطابق ادا کرنی چاہیے میں سب سیول سیونٹس کو یہ میں گزارش کر رہا ہوں اور کسی دباؤ میں آئے بغیر سرانجام دینی چاہیے اور تیسرا پیغام میرا عوام کے نام ہے میرے پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں پاکستانی فوج آپ کی اپنی فوج ہے ان کو عزت دیجئے انہیں محبت دیجئے لیکن جب معاملہ آئین کی بالدستی کا ہو جب آئین کی بالدستی کا معاملہ آ جائے جب معاملہ قانون کی حکمرانی کا آ جائے تو پھر وہاں کوئی سمجھاتا نہ کیجئے کوئی فوج اپنے لوگوں کے خلاف نہیں رڑ سکتی پورامن اعتجاج آپ کا آئینی حق ہے جس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا آزادی اظہار آپ کا آئینی حق ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ووٹ اور حومت سازی آپ کا بنیادی حق ہے جو آپ کے اس حق کو چھینے وہ آپ کا حال اور مستقبل آپ سے چھیننے کا مرتقب ہوتا ہے وہ آمر ہے غاصب ہے آئین شکن ہے آپ اپنے حق کو استعمال کیجئے کسی مفات پرس ٹولے یا کچھ مٹی پر لوگوں کو اپنی آنے والی نصروں کی تقدیر کے ساتھ کھلوار کرنے کی اجازت مت دیجئے اگر آج آپ نے اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو انشاءاللہ آپ اپنے حالات سوار لیں گے اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر اُبھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئٹہ والوں عمران خان کی برساگیوں پر گھڑی انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں سے جواب طلب کریں جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کر کے آپ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے کوئٹہ والوں سوچ کر بتاؤ